بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایزی کوکنگ ویڈ ازکا آج میں آپ سے بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی سی کرسپی سی میٹھی ٹکیوں کی ریسپی شیئر کروں گی بنانا بہت زیادہ آسان ہے سمپل سی ریسپی ہے چھٹ پٹ سے بن کر ریڈی ہو جاتی ہے ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیں اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں تو چلیں اس مزیدار سی میٹھی ٹکیوں کی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہنے میں یہاں پہ لوں گی ایک گلاس پول شامل کروں گی ڈیڑھ کپ چھنا ہوا میدہ جو عام نورمل میدہ ہم کیکس وغیرہ بنانے میں یوز کرتے ہیں وہی میدہ میں یہاں پر یوز کر رہی ہوں ساتھی ساتھ شامل کروں گی آدھا کپ سوجی میں یہاں پر باریک سوجی کا استعمال کر رہی ہوں سوجی اور میدے دونوں کو اچھے سے چھان کر اس کے اندر ایڈ کرنا ہے ساتھی ساتھ شامل کروں گی ایک چتھائی کپ سفید دل یعنی کے وائٹ سیسم سیڈز ایک چتھائی کپ ہی اس کے اندر شامل کروں گی ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ یعنی کے ناریل کا برادہ یہ آپ کو کسی بھی مارکٹ سے مل جائے گا ایک کپ سے تھوڑی سی کم یعنی کے 2 تھرڈ کپ میں یہاں پر شامل کروں گی پیسی ہوئی چینی آپ آم نارمل چینی کو اچھے سے گرائنڈ کر لیں وہ آپ کے پاس پاودر شگر بن کر ریڈی ہو جائے گی اب ایک چمچ کی ہلپ سے ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب میں اس کے اندر شامل کروں گی 1 تھرڈ کپ میلٹڈ گھی آپ یہاں پر دیسی گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ویسے بناسپتی گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب چمچ کی ہلپ سے ساری چیزوں کو گھی کے ساتھ اچھے سے مکس کریں گے اس طرح سے اب چمچ کو سائٹ پہ کر دیں گے اور ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے اس کی مکسنگ کریں گے گھی کو آپ نے اچھے سے ساری ڈرائی بیٹر کے ساتھ مکس کرنا ہے اب میں یہاں پر لے رہی ہوں ایک کپ کے برابر نیم گرم دودھ تھوڑا تھوڑا کر کر اس کے اندر دودھ ڈالتے جائیں گے اور اچھے سے اس کی ایک ڈو بنا کر ریڈی کر لیں گے ہمیں بہت زیادہ سوفٹ ڈو بنا کر ریڈی نہیں کرنی ہمیں ہارڈ سی ایک ڈو بنا کر ریڈی کرنی ہے اس طرح سے گریجولی تھوڑا تھوڑا کر کر آپ نے دودھ ایڈ کرنا ہے سارا ایک دم ایڈ نہیں کرنا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ایک ہارڈ سی میں نے ڈو بنا کر ریڈی کر لی ہے اب اچھے سے اس کو گون دیں گے تقریباً ایک سے دو منٹ اچھے سے اس کو گون دیں گے دو ہماری بن کر ریڈی ہو چکی ہے یہاں پر میں نے آدھا کپ دودھ کا یوز کیا اور آدھا کپ سائٹ پہ کر دیا اب اس کو تھوڑی دیر ریسٹ کے لیے چھوڑ دیں گے دس سے پندرہ منٹ ریسٹ پہ چھوڑنے کے بعد یہاں پر ہماری دو اچھے سیٹ ہو چکی ہے اس دو کو اس طرح سے کاؤنٹر پہ رکھیں گے اب اس دو کو ہلکا ہلکا ہاتھوں سے رول ڈاؤن کریں گے اس طرح سے اور ایک نائف کی ہلپ سے اس کو دو پورشنز میں ڈیوائیڈ کر دیں گے دو کے ایک پورشن کو اٹھا کر سائٹ پہ کر دیں گے دوسرے کو کاؤنٹر پہ رینے دیں گے اس طرح سے اس کا ایک پیڑا بنا لیں گے رفلی اس طرح سے اب اس طرح سے ایک بھیلن کی ہلپ سے اسے بیلنا سٹارٹ کریں گے آپ نے بہت زیادہ ہارڈ لیس کو نہیں بیلنا آپ نے آرام آرام سے اس کو بیلنا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ اس کو باریک کریں گے اس کو ہم تھوڑا سا موٹا ہی بیل لیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس پیڑے کو اچھے سے میں نے بیل لیا ہے اب ہم اس کی کٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں ایک شار پیجز والا گلاس لے رہی ہوں جس سے ہم اس کی کٹنگ کریں گے آپ کوئی سا بھی کرر یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے اب اس کی کٹنگ کریں گے اس طرح سے آپ نے گلاس کو رکھنا ہے ہلکا سا دبانا ہے اور اس طرح سے ایک ٹکی کی شیپ آ جائے گی اسی طرح سے باقی کی تمام ٹکیاں بھی بنا کر ریڈی کر لیں گے اب جو ایکسٹرا کورنرز ہیں انہیں سیپرٹ کر لیں گے ان کو بھی زیادہ نہیں کریں گے ان کا دوبارہ سے پیڑا بنا کر اس طرح سے ٹکیاں اس کی کٹنگ کر لیں گے ٹکیاں ہماری بن کر ریڈی ہو چکی ہیں اب ایک فوک کی ہلپ سے اس طرح سے نشان لگائیں گے تا کہ یہ زیادہ پھولے نہیں اس طرح سے تمام ٹکیوں پر نشان لگا لیں گے آئل کو پہلے سے میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب ایک ایک کر کر اس کے اندر ٹکیوں کو ایڈ کرتے رہیں گے اور انہیں فرائے کر لیں گے ٹکیاں ڈالتے ہوئے آپ نے فلیم کو ہائی رکھنا ہے بعد میں آپ نے فلیم کو سلو کر دینا ہے اور پرفیکٹ سی ہماری ٹکیاں بن کر ریڈی ہو جائیں گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پھول کر اوپر آنا سٹارٹ ہو چکی ہے آپ نے فوراں سے ان ٹکیوں کو نہیں پلٹنا بلکہ تقریباً دو منٹ تک اس کو اسی طرح ککھونے دینا ہے پھر ان کو آرام آرام سے پلٹنا ہے اس طرح سے اگر آپ نے ان ٹکیوں کو فوراں فوراں پلٹا تو یہ ٹوٹ سکتی ہیں تو آپ نے ان کو تھوڑی دیر میں ہی پلٹنا ہے آرام آرام سے آپ نے ان کی سائٹس کو ٹرن کر دینا ہے خوبصورت سا کولڈن براؤن کلر آنے تک انہیں فرائے کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتی ہیں بہت ہی نائسلی یہ ٹکیاں کھوک ہو رہی ہیں انہیں اچھ سے آپ نے کھوک کرنا ہے بہت ہی مزیدار بنتی ہیں بہت ہی ایزیلی بن جاتی ہیں ایک بر ریسپی کو لازمی ٹرائے کیجئے گا مجھے فیڈبیک لازمی دیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی آپ یہاں پر دیکھ سکتی ہیں بہت ہی خوبصورت سے کلر کی ہماری میٹھی ٹکیاں بن کر ریڈی ہو چکی ہیں اب ہم انہیں اپنے سٹینر میں نکال لیں گے اور اچھے سے ان کا آئل ڈرائے کرنے کے بعد اسے اپنی پلیٹ کے اندر سرف کریں گے اب اسی طرح سے باقی کی تمام ٹکیوں کو بھی اچھے سے فرائے کر لیں گے بہت ہی ایزیلی بن جاتی ہیں ایک بر ری لازمی کیجئے گا مجھے فیڈبیک لازمی دیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ماشاءاللہ سے ہماری تمام میٹھی ٹکیاں بن کر ریڈی ہو چکی ہیں مجھے پوری امید ہے یہ ریسپی آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی ایک ٹکی آپ کو توڑ کر دکھاتی ہوں بہت ہی خستہ بہت ہی مزیدار سی میٹھی ٹکیاں ہماری بن کر ریڈی ہو چکی ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ مزیدار سی میٹھی ٹکیوں کی ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کے ساتھ کا بیل آئیکن دبانا مت بھولیں اس سے آپ کو ہماری نئی لیٹسٹ آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن سب سے پہلے مل جائے گا اپنے فرینڈز اپنی فیملی کے ساتھ اس مزیدار سی میٹھی ٹکیوں کی ریسپی کو لازمین شیئر کریں اسے کے ساتھ دیں اجازت اپنا مہت زیادہ خیار رکھیں دعاوں میں آج رکھیں اللہ حافظ